حسرت محانی کا ایک شیر ہے کچھ لوگ تھے کہ وقت کے سانچوں میں ڈھل گئے کچھ لوگ تھے جو وقت کے سانچیں بدل گئے وقت کے سانچیں بدلنے والی ایسی ایک شخصیت تھی روزہ پاکس دسمبر 1955 کی بات ہے 42 سال کی روزہ پاکس مونٹ گومری میں ایک بس میں سفر کر رہی تھیں اتنے میں گور آدمی آتا ہے اور سیٹ چھوڑنے کو کہتا ہے کیونکہ USA میں یہ قانون تھا کالے لوگوں کو گورے لوگوں کے لیے اپنی سیٹ چھوڑنی پڑتی تھی لیکن روزہ نے سیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا اس گستاکی کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا 14 ڈالر کا جرمانہ بھی ٹھوکا گیا اپنی نوکری سے حد دھونا پڑا جان سے مارنی کی دھمکیاں ملی وہ الگ اس کے چلتے انہیں شہر چھوڑنا پڑا ادھر روزہ کی گرفتاری نے آگ میں گھی کا کام کیا ہزاروں بلیک لوگوں نے بسوں کا بائیک آٹ کر دیا اور یہ سال بھر سے زیادہ چلا اس کے چلتے یو ایسے کے ٹرانسپورٹ سسٹم پر تغڑا ایمپیکٹ پڑا اس آندولن کا نیترتو کر رہے تھے مارٹن لوتھر کنگ جونیر آخر کار سال 1964 میں یہ بھید بھاپون قانون رد ہوا روزہ پاکس کی وجہ سے